موسیقی ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے جاگنا ہی جاگ لے افلاق کے سائے تلے جاگنا ہی جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں حضرات محترم یہ پیروگرام ایک مرحومہ کے ایسال سواب کے لیے مناقب کیا گیا ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی پھر وہی رب ایک دن ہمیں اپنی بارغہ میں بلا لے گا اسی مفہوم کو اللہ رب العزت نے قلام مقدس میں یوں ارشاد فرمایا یعنی ہر نفس کو موت کا مازہ چکنا ہے ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے موت برحق ہے ہر جاندار چیز کو آنی ہے حضرات موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے بلکہ بہت بہیانک لفظ ہے موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے موت کا نام سنتے ہی اچھے اچھو کی جسم سے پسینہ چھوٹ لگتا ہے موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں کا پسینہ چھوٹ لگتا ہے حضرات موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا بڑھاپہ اجڑ رہا ہے موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گلسن اجڑ رہا ہے موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کی جوانی برباد ہو رہی ہے موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا بڑھاپہ اجڑ رہا ہے موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا بڑھا پہ اجڑ وہاں ہے بلکہ موت پہ جب وقت آ جاتا ہے اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے جا فلا بندے کی روح کو نکال لے فرشتہ موت پہ تمہارے قریب آ جاتا ہے آنے کے بعد میں رب کے فرمان پر اس کی جسم سے روح کو نکال لیتا ہے اسی لئے شاہد کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بسر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بسر نہیں سامان سو برستہ ہے پلکی خبر نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حجرت علماء اہلِ سنت حضرت حفظ و قاری محمد عویس رضا صاحب قبلہ زندہ باز زندہ بھراد موت کوئی آسان زمد نہیں ہے حضرات آج کل محول دیکھا جاتا ہے بہت جگہوں پر کنا بھی جاتا ہے بہت اچھے کوئی اگر پریشان ہوتا ہے اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بار بار لفظ موت کو اپنی زبان پر لاتا ہے بے سر 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 ہر کوئی یہ ہی کہتا ہے کوئی پریشانی آجاتی ہے جراسی پریشانی آتی ہے گھر گھر میں جھگڑا ہفرو ہو جاتا ہے تو ہر کوئی یہ ہی کہتا ہے یا اللہ تم مجھے موت دے دیتا تو یہ بار بار کی پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی اور اس بیماری کے اندر ہماری ماں و بہنیں بہت زیادہ ہیں حضرات اسی طرح کی ایک گھڑیا تھی بہت پریشان تھی لکڑیاں جنگل سے کٹ کر لائے کرتی تھی جب جنگل جایا کرتی تھی لکڑیاں کٹ کر اپنے سر پر لات کر لائے کرتی تھی ایک دن جنگل سے آ رہی تھی لکڑیاں کٹ کر لائے تھی بیچ میں اس کا لکڑی کا گھتھر گر جاتا ہے بہت کوششیں کرتی ہے لیکن لکڑی کا گھتھر اٹھانا پاتی ہے بہت کوششیں کرنے کے بعد میں وہ لکڑی کا گھتھر جب نہ اٹھا پاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ یا اللہ تم مجھے موت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا یا اللہ یہ بار بار کی پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں یا اللہ تم مجھے موت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا یہ سے کر ایک بلکل آرام سے ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہے بڑھ بڑھاتی ہوئی ایک پیڑ کی چھاؤں میں آرام کرنے لگتی ہے آرام سے بیٹھ جاتی ہے کیا دیکھتی ہے انسانی شکل میں ایک انسان نمدار ہوتا ہے اور ہونے کے بعد میں وہ بڑھیاں کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے بڑھیاں جب آدمی کو آتے ہوئے دیکھتی ہے بھورا جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے اے دو انسان تو کہاں سے آ رہا ہے اتنا جب بڑھیاں کہتی ہے وہ فرشتہ کہتا ہے وہ انسان کہتا ہے کہ میں وہی آدمی ہوں جسے تو ابھی بلا رہی تھی میں اللہ کا فرشتہ ہوں میرا نام ملک الموت ہے میرا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اتنا سننے کے بعد میں اس بڑھیاں کی پیسانی سے پسینا چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور تیبر بدل کر یہ کہتی ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بلا رہی تھی تاکہ میری روح کو قفز کر لو میرے جسم سے میری روح کو الک کر دو بلکہ میں آپ کو اس لیے بلا رہی تھی میں آپ کو اس لیے پکار رہی تھی کہ میرا لکڑی کے گھٹھر اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو دیکھا آپ نے موت کا نام سنتے ہی موت کا فرشتہ دیکھتے ہی بڑھیاں کے تیبر بدل گئے اور اس نے تیبر بدل کر یہ کہا میں آپ کو اس لیے نہیں بلا رہی تھی تاکہ تم میری روح کو قفز کر لو میری روح کو نکال لو بلکہ میں تمہیں اس لیے بلا رہی تھی یہ لگڑی کا گٹھر اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو دیکھا آپ نے کیسے بڑھیا کے تیبر وگل گئے اس لیے شائع کہتا ہے موت سے کس کو رشتگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے بہت کو یاد کرنے سے نمازی بنتے ہیں آج کوئی بنتا ہے کوئی بھی نہیں نماز تو پڑھ ہی نہیں جاتی جمعہ جمعہ آٹھ دن باجی بار اوپی صبح بہت کم نمازی رہ گئے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے ایک والی ہے حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے متقی پڑے سگار عالم ہیں وہ ان سے دو اہل دل ان کے دو اہل دل یعنی جو ان سے محبت رکھتے تھے وہ ان سے ملنے کیلئے کچھ دور سے آ رہے تھے چلتے ہیں چلنے کے بعد میں تھوڑی دور پر جب چلتے ہیں سفر کر کر تو بیچ میں وہ رو جاتے ہیں آرام کرنا آرام کی نیس سے وہ رو جاتے ہیں کہ بہت دور سے چل کر آ رہے ہیں تھوڑا آرام کر لو جیسے ہی وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں دو بلیاں آپس میں ذکر کر رہی تھی افسوس آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا توجہ ان سے اتنا ان میں سے ایک جو ایک انسان تھا اس نے سن لیا اور دو جنے تھے ان میں سے ایک نے سنا اور دوسرے سے بولا بھائی جس کے لیے ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں کہ افسوس آج ان کا انتقال ہو گیا ہے دوسرے نے کہا آپ کو کیا علم ہوا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ بولا آپس میں دو بلیاں گفتگو کر رہی ہیں دو بلیاں آپس میں کہہ رہی ہیں کہ آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا حضرات جب دونوں گم سدھا ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد میں کہتے ہیں چلو جب اتنی دور سے آ ہی گئے ہیں تو نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے چلو چل کر دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ چلنے لگتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ گھر پہنچے کھان کھا میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بلکل موجود بیٹھے صحیح سلامت چار پائے پر بیٹھے ہیں حضرات اتنا دیکھنے کے بعد میں دونوں حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں دلی دل میں یہ کہہ رہی ہی تھی کہ آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا یہ تو صحیح سلامت بیٹھے ہیں آپ معذرہ کیا ہے چلو پوچھ کر دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں بڑے پریشان تھے آپ نے فرمایا حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں اہل دل سے فرمایا کیا بات بڑے پریشان لگ رہے ہو سفر میں کوئی دکت آئی تو وہ لے کچھ نہیں تو فاہب کیوں پریشان ہو اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت جب ہم راستے میں آ رہے تھے ہم نے ایک جگہ آرام کیا وہاں پر دو بلیاں آپ گفتگو آپس میں کر رہی تھے کہ افسوس آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا اللہ اللہ افسوس ہمارے بیچ آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ رہے جب حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا سنتے ہیں تو ان سے ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا ہے آج جو تم بلیوں سے سن رہے تھے کہ آج حضرت سبلی رحمت اللہ تعالی انتقال کر گئے وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ آج میری تحضیت کی نماز کسا ہو گئی ہے اسی کی بنیاد پر اسی کی وجہ سے آج مجھے آسمانوں میں مردہ قرار دے دیا گیا ہے یعنی ان کی نماز تحجد قضا ہوئی تھی آسمانوں میں مردہ قرار دے دیا افسوس آج ہم اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں ہم فرائض نماز نہیں پڑتے جو ہم پر فرض ہے وہ نماز نہیں پڑتے حضرات محترم جب دیکھ کہا جایا ہے ان سے کہا حضرات سبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آج میری تحجد کی نماز قضا ہو گئی ہے اسی بنا پر آسمانوں میں مجھے مردہ قرار دے دیا گیا ہے آپ سیئے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ آگر حضرت سبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے دوستے ہیں اللہ کے بڑے قریب ہیں نیک بندے ہیں جب ان کی تحجد کی نماز قضا کی بنیاد پر انہیں آسمانوں میں کہ آج ہم کیا ہیں زندہ ہیں یا مردہ ہیں اسی لئے شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دلی کیا خاک جیا گیا نارے تکبیر نارے رسالت اولبائے اہل سنلت حضرت مولانا کاری عبداللہ صاحب کی بلا حضرت حافظ کاری رفی صاحب کی بلا حضرت حافظ محمد عویس رضا صاحب کی بلا حضرت مقرر و خصوصی حضرت اللہ مولانا کاری عبداللہ صاحب کی بلا جینت اسٹریج ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ شاعر اسلام مدہ رسول جناب حافظ و قاری رفی صاحب کی بلا بی آپ کم کا شہر دیکھیں اور